موسیقی بھارت کا ہر ہندو یہ چاہتا ہے کہ جیون میں کم سے کم ایک بار اسے بھگوان جگنات کے درشن کا سو بھاگے ضرور پرابت ہو اس مندر کی بھوے واسطو کلا کے درشن کے لیے لوگ پوری دنیا سے آتے ہیں لیکن آپ کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا کہ ورش 1984 میں تدکالین پردان منتری اندرا گاندھی کو جگنات مندر میں پرویش کی اجازت نہیں دی گئی تھی ایسا اس لیے ہوا تھا کیونکہ اس مندر میں پرویش کی اجازت صرف اور صرف سناتن ہندووں کو ہی ملتی ہے اس مندر کا پرشاسن صرف ہندو سکھ بودھ اور جین دھرم کے لوگوں کو ہی مندر میں پرویش کی انومتی دیتا ہے اس کے علاوہ دوسرے دھرم کے لوگوں اور ودیشی لوگوں کے پرویش پر صدیوں پرانا پرتبند لگا ہوا ہے اور اسی لیے آپ اندازہ لگائیے کہ بھارت کی تدکالین پردان منتری کو بھی اس مندر میں اندر پرویش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی یعنی بھارت کا پردان منتری بھی اگر ہندو نہیں ہے تو وہ اس مندر میں پرویش نہیں کر سکتا جگرنات مندر کے پجاریوں اور سیوائتوں کے مطابق اندرا گاندھی ہندو نہیں بلکہ پارسی ہیں اس لیے انہیں 1984 میں اس مندر میں پرویش کی انومتی نہیں دی گئی تھی مندر کے پربندقوں کے مطابق اندرا گاندھی کا ویوا ایک پارسی فیروز جہانگیر گاندھی سے ہوا تھا اس لیے ویوا کے بعد وہ تقنی کی روپ سے ہندو نہیں رہی اور اسی وجہ سے انہیں جگرنات مندر میں پرویش نہیں دیا گیا آپ کو یاد ہوگا اسی ورش جنوری کے مہینے میں زی نیوز نے اتر پردیش کے پریاغ راج سے ایک اعتحاس گراؤنڈ ریپورٹ کی تھی زی نیوز نے پہلی بار پورے دیش کو پریاغ راج کے ایک پارسی قبرستان میں موجود فیروز جہانگیر گاندھی کے قبر کی تصویریں دکھائی تھی گاندھی اور پریانکا گاندھی وادرا کو گاندھی سرنیم پنڈت جوالا لہرو سے نہیں بلکی فیروز گاندھی سے ملا تھا لیکن اس کے بعد بھی فیروز گاندھی کو کانگریس پارٹی کی طرف سے وہ سممان نہیں دیا گیا گاندھی پریوار کی طرف سے وہ سممان نہیں دیا گیا جو اندرہ گاندھی اور راجیو گاندھی کو ملا اور آج راحل اور پریانکا گاندھی وادرا کو مل رہا ہے پریاغ راج میں گاندھی پریوار کے پارسی کنیکشن کی دوسری کڑی پریاغ راج سے ایک ہزار کلومیٹر دور جگننات پوری سے جوڑی ہے جگننات پوری کے سیوائتوں اور مندر سے جوڑے پربندکوں نے زی نیوز کو بتایا کہ اندرہ گاندھی کو غیر ہندو مانتے ہوئے مندر میں پرویش کی اجازت تب نہیں دی گئی تھی اندرہ گاندھی کے بعد گاندھی پریوار کا کوئی بھی صدت سے جگننات مندر میں پرویش کی ہمت اس کے بعد جوٹا نہیں پایا کانگریس پارٹی کے ادھیکش راہل گاندھی نے اپنی سوفٹ ہندوتو والی راجنیتی کو ارجا دینے کے لیے کیدارنات کے درشن کیے اور کیلاش مان سروور کی آترہ بھی کی ہر چناؤں میں وہ مندروں کے دورے کرتے ہیں لیکن انہوں نے بھی کبھی جگننات مندر میں بھاگوان کے درشن کی یوجنہ نہیں بنائی جگننات مندر کے پربندکوں کا کہنا ہے کہ وہ اندرہ گاندھی اور راجیو گاندھی کی طرح راہل گاندھی اور پریانکہ گاندھی وادرا کو بھی پارسی ہی مانتے ہیں اس لیے انہیں مندر میں پرویش نہیں دیا جا سکتا جگننات مندر کے دوار پر ہی ایک شلہ پٹ میں پانچ بھاشاؤں میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں صرف سناتن ہندووں کو ہی پرویش کی اجازت ہے ورش 2005 میں تھائیلنڈ کی رانی کو مندر میں پرویش کی اجازت نہیں دی گئی تھی وہ بودھ دھرم کی تھی لیکن ویدیشی ہونے کی وجہ سے انہیں اس مندر میں پرویش کی انومتی نہیں ملی صرف بھارت کے بودھوں کو ہی جگننات مندر میں پرویش کی انومتی ہے ورش 2006 میں سوٹیلنڈ کی ایک ناغرک نے جگننات مندر کو ایک کروڑ اٹھتر لاکھ روپے دان میں دیئے تھے لیکن عیسائی ہونے کی وجہ سے انہیں بھی اس مندر میں پرویش کی انومتی نہیں دی گئی یعنی پیسہ ہو یا راجن تک شکتی جگننات مندر میں کسی کا رسوک نہیں چلتا اس کی وجہ سمجھنے کے لیے ہم نے مندر پرشاسن سے جڑے لوگوں سے بات کی مندر پرشاسن کے عدیقاریوں کے طرف سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ جگننات مندر کو بیس بار ویدیشی حملہ وروں دورہ لوٹا گیا خاص طور پر مسلم سلطانوں اور بادشاہوں نے جگننات مندر کی مورتیوں کو نشٹ کرنے کے لیے اوڈیسا پر بار بار حملے کیے لیکن یہ حملہ ور جگننات مندر کی تین پرمخ مورتیوں بھگوان جگننات سبحدر اور بلبھدر کی مورتیوں کو نشٹ نہیں کر سکے کیونکہ مندر کے پجاریوں نے بار بار ان مورتیوں کو چھپا دیا ایک بار مورتیوں کو گپت روپ سے اوڈیشا راجے کے باہر لے جا کر ہیدر آباد میں بھی چھپا دیا گیا تھا حملہ وروں کی وجہ سے بھگوان کو اپنا مندر چھوڑنا پڑے اس بات پر آج کے بھارت میں شاید کوئی وشواس نہیں کرے گا آج بھارت میں ایک سمیدھان ہے اور سبھی کو اپنے اپنے طریقے سے پوجا اور اپاسنا کرنے کا پورا عدکار پراتھ ہے لیکن پچھلے ایک ہزار ورشوں میں بادشاہوں اور سلطانوں کے راج میں ہزاروں مندروں کو توڑا گیا ایودھیا میں رام جن بھومی کاشی وشونات اور مطورہ میں کرشن جن بھومی کا بیواد بھی اسی اتحاس سے جڑا ہوا ہے جو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں ان حملہ وروں نے بھارت کے پشمی سمدری تٹھ پر موجود سومنات کے مندر کو سترہ بار توڑا تھا سومنات کے سنگرش کا اتحاس زیادہ تر لوگوں کو پتا ہے لیکن جگنات مندر پر ہوئے حملوں کے اتحاس کی جانکاری آج بھی بہت کم لوگوں کو ہوئے ہم نے اس وشے پر کافی ریسرچ کیا اور اوڑیشہ سرکار کی عدکارک ویب سائٹ پر جگنات مندر پر ہوئے حملوں اور مورتیوں کو نشت کرنے کی کوششوں کا پورا اتحاس لکھا ہوا ہے اس ویب سائٹ پر موجود ایک لیکھ میں بتایا گیا ہے کہ مندر اور مورتیوں کو نشت کرنے کے لیے کم سے کم سترہ بار حملہ ہوا اور ان حملوں کی وجہ سے ہی غیر ہندو لوگوں اور ویدیشیوں کے پرویش پر یہ پرتبند لگایا گیا جگنات مندر کو نشت کرنے کے لیے پہلا حملہ ورش تیرہ سو چالیس میں بنگال کے سلطان علیاس شاہ نے کیا تھا اس وقت اڑیسہ اتکل پردیش کے نام سے جانا جاتا تھا اتکل سامراجہ کے راجہ نرسنگ دیو ترتیے نے سلطان علیاس شاہ سے یدھ کیا بنگال کے سلطان علیاس شاہ کے سینکوں نے اس مندر کے پریسر میں بہت خون بہایا اور نردوش لوگوں کی ہتیاں کی لیکن راجہ نرسنگ دیو جگنات مندر کی مورتیوں کو بچانے میں سفل رہے کیونکہ ان کے آدیش پر ان مورتیوں کو چھپا دیا گیا اس کے بعد ورش تیرہ سو ساٹھ میں دلی کے سلطان فیروز شاہ تگلک نے جگنات مندر پر دوسرا حملہ کیا تیسرا حملہ ورش پندرہ سو نو میں بنگال کے سلطان علیہ الدین حسین شاہ کے کمانڈر اسماعیل گازی نے کیا اس وقت اڑیسہ پر سورہ ونشی راجہ پرطاپ ردردیو کا راج تھا اس حملے کی خبر ملتے ہی پجاریوں نے مورتیوں کو مندر سے دور لے جا کر بنگال کی کھاڑی میں موجود چلکہ لیک کے دویپوں میں چھپا دیا پرطاپ ردردیو نے بنگال کے سلطان کی سیناؤں کو ہگلی میں ہرا دیا اور وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا اس کے بعد ورش پندرہ سو اڑسٹھ میں جگنات مندر پر سب سے بڑا حملہ ہوا یہ حملہ کالا پہاڑ نام کے ایک افغان حملہ ور نے کیا تھا اس حملے سے پہلے ہی ایک بار پھر مورتیوں کو چلکہ لیک کے ایک دویپ میں چھپا دیا گیا لیکن پھر بھی حملہ وروں نے مندر کی کچھ انے مورتیوں کو نشٹ کر دیا اس حملے میں جگنات مندر کی باستو کلا کو کافی نقصان پہنچا تھا یہ سال اڑیسا کے اتحاس میں نرنائک رہا اس سال کے یدھ کے بعد اڑیسا سیدھے اسلامک شاسن کے تحت آ گیا اس کے بعد ورش پندرہ سو بانوے سولہ سو ایک سولہ سو گیارہ پھر سولہ سو سترہ سولہ سو اکیس اور پھر ورش سولہ سو اکتالیس میں بھی اس مندر پر حملے ہوئے اس دوران مورتیوں کو بچانے کے لیے پجاریوں نے ناو کے ذریعے ندی کے راستے سے بھاگ کر مورتیوں کو چھوٹے موٹے گاؤں میں چھپایا کئی بار بنگال کی کھاڑی کے دوئیپوں میں بھی ان مورتیوں کو چھپایا گیا ان حملوں میں مندر کے رتن بھنڈار میں موجود ہیرے موٹی اور سونے کو لوٹ لیا گیا مندر پر سولوہ حملہ مغل بادشاہ اور انگزیب کے آدیش پر ورش سولہ سو بانوے میں ہوا تھا اور انگزیب نے مندر کو پوری طرح دھوست کرنے کا آدیش دیا تھا تب اڑیسا کا نواب اکرم خان تھا جو مغلوں کے آدھین تھا اکرم خان نے جگنات مندر پر حملہ کر کے بھگوان کا سونے کا مکٹ لوٹ لیا اس وقت جگنات مندر کی مورتیوں کو کسی طرح شری مندر نامک اکستان میں چھپا دیا گیا اور اس مندر پر سترمہ حملہ ورش سولہ سو ننینیانوے میں اڑیسا کے نائب صوبے دار محمد تخی خان نے کیا تھا اس دوران کچھ سمیں کے لیے مورتیوں کو چپ چاپ حیدر آباد لے جا کر رکھ دیا گیا تھا دلی میں مغل سامراجے کے کمزور ہونے اور مراتھا سامراجے کی طاقت بڑھنے کے بعد جگنات مندر پر آیا سنکٹ کسی طرح ٹل گیا اور دھیرے دھیرے جگنات مندر کا ویبھو واپس لوٹ آیا جگنات مندر کی مورتیوں کے بار بار بچ جانے کی وجہ سے حملہ وار کبھی بھی اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو پائے پوری کے ستھانیے لوگ لگاتار اس مندر کو بچانے کے لیے سنگھرش کرتے رہے اڑیسا کے لوگ اس مندر کے سرکشت رہنے کو بھگوان جگنات کا ایک چمتکار مانتے ہیں اور آج ہم نے جگنات پوری کے ویبھو اور اس کے اتحاس کو دھیان میں رکھ کر ایک گیانوردھک ویڈیو وشیشن آپ کے لیے تیار کیا ہے اسے دیکھ کر آپ کو کچھ ایسی باتیں پتا چلیں گی جو آپ کو اب تک کسی نے نہیں بتائی موسیقی اس کے چار دھاموں میں ایک ہے جگنات ماندر ہر ہندو جیوان میں ایک بار جگنات ماندر کے درشن ضرور کرنا چاہتا ہے اس مندر کے درشن کرنے کے لیے لوگ پوری دنیا سے آتے ہیں یہ مندر سمدر کے تک پر موجود ہے کہتے ہیں کہ سمدر کی لہروں کی آوازیں اس مندر کے اندر شانت ہو جاتے ہیں اس مندر کی واسطوکلا اور انجینئرنگ کی پرشنسا دنیا بھر میں کی جاتی ہے یہ مندر بھارت کی دھروہر ہے لیکن اس مندر میں پرویش کے لیے کسی ویکتی کا ہندو ہونا نیوارے ہے ورش 1984 میں یہاں بھارت کی پردان منتری اندرہ گاندھی کو بھی پرویش نہیں مل سکا تھا ہم اس وقت پوری میں بھگوان جگننات مندر کے مکھے پرویش دوار پر موجود ہیں اور آپ دیکھیں اس مکھے پرویش دوار کے اس ٹھیک میری داہینی طرف آپ ایک شلہ پٹ دیکھ پا رہے ہوں گے اس شلہ پٹ پر ساپ ساپ شبدوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ گیر ہندو یہاں پر پرویش نہیں کر سکتا ہے اس مندر میں بھگوان جگننات کے درشن نہیں کر سکتا ہے پانچ بھاشاؤں میں لکھا ہے انگلیش، ہندی، بنگالی، اڑیا اور اردو اس میں لکھا ہے نن بٹ ارثوڈکس ہندوز آر الاؤد مطلب کی کوئی اور نہیں صرف اور صرف سناتنی ہندو ہی اس مندر میں پرویش کر سکتا ہے اس کے ساتھی ساتھ کسی بھی سمودائے کے کسی بھی دھرم کے ویکتی کا اس مندر میں پرویش نشید ہے کیوں کی اندراغام دھی ہندو پریوار کے ہے نہور کی لڑکی ہے پرانتو وہ دوسری دھرم کو پتی کو ساتھی کیا ہے تو اسی پرمپرا کو چلے گئے اسی دھرم کو چلے گئے ہمارا سناتن دھرم کی منو سنگیتہ دی سب سستر کی وچار دھارا ہے ایک لڑکی اپنے لڑکے کا گھر کو جب چل جاتے ہیں تو لڑکے کی گھر کی ان کا پرمپرا کول گتر کو پریورتی تو ہو جاتا ہے تو اسی پرمپرا بیدھان کا نشار اندراغام دھی جب فارسی کو گھر میں ساتھی کی ہے زی نیوز نے اپنے گاؤنڈ ریپورٹنگ کے زریعے کانگریس ادھکش راحول گاندھی کو اتر پردیش کے پریاغ راج سے ان کے دادا فیروز گاندھی کی یاد دلائی تھی پریاغ راج کے ممفورٹ گنج علاقے میں راحول گاندھی کے دادا فیروز گاندھی کی قبرستان ہے جو کی ایک پارسی قبرستان ہے اور پریاغ راج کے بھی نہرو پریوار کے تیرچ پروہیت نے راحول گاندھی کی گوتر پر سوال کھڑے کیے تھے پریاغ راج کے بعد آج ہم پوری پہنچے ہیں جو کی اوڈیشہ کا سب سے بڑا دھام کہلاتا ہے اور یہاں کے بھی ورشت سیوائت اور اتحاس کاروں نے راحول گاندھی کے گوتر کو لے کر کئی گمبھیر سوال کھڑے کیے ہیں جگنات مندر کے پرابندھن کا کہنا ہے کہ وہ راحول گاندھی اور پریانکہ گاندھی کو بھی مندر میں پرویش نہیں دیکھے کیونکہ وہ انہیں ہندو نہیں مانتے ہیں بہت سالت سے برجیت ہے یہاں پہ یہ کیونکہ یہ جو ہوتا ہے یہ ہندو کا مندر ہے ہندو کا ٹیمپو لہی ہے یہ ہی تو ہمارا جو آڑوانی جی تھے آڑوانی جی وہی دلی میں راملا میدان میں وہی پہ وہاں کے پکارت ہے ہندرہ گاندھی کو اگر تم ہندو سابیت کرتے تو جاؤ پوری کے مندر گس کے عام تم کو مانیں گے یہ بول کے ہندو بول کے ہندو دھرم کا مندر ہے جو کیے مندر میں جو پہلے چیریواج ہے ہندو لوگ کی مندر کو جا سکتے ہیں جانتے جانتے راجنید لوگ اس میں پریسر نہیں دیتے ہیں کیونکہ یہاں پر اتنا ہندو لوگ کی بہاو جوڑا ہوا ہے جگرنات مندر میں اتنا بہاو جوڑا ہوا ہے جو کہ ہماری بھگوان سب کو درسن دینے کے لیے ہار جات کو درسن دینے کے لیے بہار مین مندر سے بہار نکل آتے ہیں مندر کے پرابندن سے جڑے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جگرنات مندر کو لوٹنے اور مورتیوں کو اپاویتر کرنے کے لیے ہوئے حملوں کی وجہ سے مندر میں غیر ہندووں کو پرویش دیے جانے کی اجازت نہیں ہے کڑا پہاڑ نام کے ایک بڑے آکرمان کاری آئے تھے جو جگرنات مہاپربو کو بگرہو کو آگ لگا کر کے راستہ میں گھیج گھیج کے لے کر گئے تھے تو اسی پرکار کا جو پرکار دردین جو آکرمن ہے جو سنگھاتی کا آکرمن ہے اسی آکرمن کو رکھا کرنے کے لیے جگرنات مہاپربو اپنے اپنے سویم سویم اپنے کو اپنے رکھا کے کہا جاتا ہے کہ یہاں کے ستھانیے لوگوں نے مندر کو بچانے کے لیے صدیو تک سنگھرش کی مندر پرشاسن کا کہنا ہے کہ غیر ہندو بھی جگرنات کی یاترہ کے دوران باہر سے بھگوان کے درشن کر سکتے ہیں جگرنات کو بھی بھوا لوگ باہر کھڑے ہو کر کے درشن کرتے تھے تو اسی پرکار کی آکرمن کاری کا جو چکرامت کو پند کرنے کے لیے اس کا پویترتہ کا نشٹ نہیں کرنے کے لیے اسی لیے ہندوارہ لاؤڑ اور جگرنات مہاپربو اسی لیے مندر سے بہار کو بھارت برش میں جتنے مندر ہے جتنے اپاسنا دیوتا ہے مولا بگرہ مندر چھوڑ کر کے بہار نہیں آتے ہیں اور جگرنات مہاپربو اسی لیے آتے ہیں جو مندر کے اندر نہیں جا سکتے ہیں مندر سے جڑے اتحاس کا دھین کرنے والوں کا دعویٰ ہے کہ حملوں کی وجہ سے 144 ورشوں تک بھگوان جگرنات کو مندر سے دور رہنا پڑا اس مندر کے سنگھرش کی کہانی بھارت کے مہان پوروجوں کی تیاغ تفسیہ اور بلیدان کی بھی کہانی ہے سومنات مندر کے سنگھرش کے بارے میں تو سب ہی کو پتا ہے لیکن بھگوان جگنات کے اس مندر کے سنگھرش گاتھا کو پہلی بار زی نیوز دیش کی جنتہ کے سامنے لے کر آیا ہے اس مندر کے سنگھرش کی کہانی کو بھارت کے سنگھرش کا اتحاس بھی کہا جا سکتا ہے اور سناتن پرمپرا کا گورو بھی اس مندر کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک طرف جہاں ایوڈیا کاشی اور مطورہ جیسے ہندووں کے دھارمک اسثل کو دیوازت بنا دیا گیا تو وہیں دوسری طرف یہ مندر آج بھی سرکشت ہے اور بھارتی ایکتا کا اور بھارتی دھرم کا سب سے بڑا پرتیق بھی ہے اس تھان یہ لوگ اسے بھگوان جگنات کا چمتکار بھی کہتے ہیں جگنات مندر کا پرشاسن اپنے اتحاس کی کڑوی یادوں کو آج بھی بھول نہیں پایا ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مندر میں پرویش کے لیے کافی کڑے نیم اور شرطیں لگائی ہوئی ہیں اور اس سکتی کا شکار گاندھی پریوار بھی ہوا ہے ویسے گاندھی پریوار کے دھرم کو لے کر آپتی صرف بھارتی نہیں بلکہ نیپال میں بھی اٹھ چکی ہے ورش 1988 میں نیپال کے پشوپتی ناتھ مندر کے پربندن نے سونیا گاندھی کو مندر میں پرویش کی اجازت نہیں دی تھی سونیا گاندھی آج UPA کی چیئر پرسن ہے دس ورش تک انہوں نے سپر پرائیم منسٹر کی طرح دیش پر راج کیا وہ بھارت کے پورو پردھان منتری راجیب گاندھی کی پتنی ہے لیکن ان کے دھرم کی وجہ سے انہیں نیپال کے پشوپتی ناتھ مندر میں بھی پرویش کی اجازت نہیں مل پائی تھی موسیقی